گوڈ آفٹر نون دوستو امید کرتا ہوں آپ سبھی خیرت سے ہوں گے اس وڈیو میں ہم بات کریں گے اولمپکس من ہوکی کے کوارٹر فائنل میچ کے بارے میں جو کہ میچ ہونے والا ہے انڈیا ورسس گریٹ برٹین کے درمیان پیارے دوستو اس وڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل میں جانکاری دیں گے پلیئر سٹیٹس ٹاپ کلاس کپٹین وائس کپٹین اوپشن فار ہیڈ تو ہیڈ سمال لیگ گرانڈ لیگ اور بہت ساری انفرمیشن شیئر کریں گے دوستو یہ میچ انویسمنٹ کے لیے گرانڈ لیگ میں زیادہ اچھا رہے گا ساتھی ساتھ دوستو آپ چاہو تو ہیڈ تو ہیڈ تو ہیڈ بھی کھیل سکتے ہو دونوں ٹیمز میں دوستو اگر ہم بیس ٹیم کی بات کریں گے تو انڈیا کی ٹیم آپ کو سپر سٹرونگ ٹیم دیکھنے کو ملے گی میرے پیارے دوستو اگر آپ میں سے میرا کوئی بھی دوست ہیڈ ویڈ کھیلنا چاہتا ہے سمال لیگ کھیلنا چاہتا ہے تو وہ دوستو انڈیا کے پلیئرز پر زیادہ فوکس کرے گا دوستو اس میچ کے فائنل اپڈیٹو ٹیمز آپ کو ہماری ٹیلیگرام چنل پر ملیں گے ٹیلیگرام کی لنک آپ کو نیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گی یاد رکھنا ٹیلیگرام کو جوائن کرنا 100% سے بھی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو چلیے دوستو اب ہم آگے بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اگر آپ ہمارا سنڈے گیوے وی جیتنا چاہتے ہو تو ہر سنڈے کی دن آج بھی سنڈے ہے دوستو ہر سنڈے کی دن ہماری طرف سے 5 گیوے وی وینرز کو پی ٹیم کیش ملتا ہے پی ٹیم کیا جیتنے کے لیے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا کمپلسری ہے ویڈیو کو لائک اور ایک پیارا سا کومنٹ کرنا پڑے گا تو چلیے آگے بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں ہیپی فرنڈشپ ڈے اور دوستو ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو as a friend آپ دوستو ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہو دوستو اس میچ کا کوئی بھی کنٹسٹ جوائن کرنے سے پہلے آپ کو یہ لائن پڑنی پڑے گی جو کہ ڈریم ملیون کی طرف سے ایک اپ ڈیٹ ہے یعنی دوستو points will not be awarded for passes, interceptions, blocks, tackles and goals considered اس کا مطلب ہے دوستو ایس اگر آپ کا player ان میں سے کوئی بھی performance دکھائے گا تو آپ کو اس کے point نہیں ملیں گے point ملیں گے goal کرنے کے assistes کے ملیں گے shoots on target اس طریقے کے point ملیں گے لیکن یہ جو points یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں تو اس طریقے سے آپ کو point نہیں ملیں گے اس بات کو دوستو آپ کو یاد رکھنا ہے تو چلیے دوستو اب ہم one by one players کی جانکاری آپ کو دیں گے discuss کریں گے players کو تو اس کے بعد دوستو اس match کے final update آپ telegram پر ملیں گے فیلحال دوستو یہاں پر ہم player by player آپ کو جانکاری دیں گے یہ جو آپ کو پہلی دو option دوستو دیکھنے کو مل رہے ہیں دونوں آپ کو کھلتے ہوئے نظر آ جائیں گے ایسپراتو کی بات کریں گے اگر آپ سمال لیگ ہیٹو ایٹ کھلنا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ جا سکتے ہو grand league میں دوستو دونوں players کے ساتھ آپ جا سکتے ہو میرے پیارے دوستو اس نے ابھی تک 4-5 match کھلے ہیں اور دوستو پھوٹی اس کا high score آہا ہے ایک بار dream team میں بھی آیا ہے ایک بہتر player ہے دوستو آپ اس کے ساتھ جا سکتے ہو ایک super class دوستو player ہے goal کی پر ہے goal کافی save کرتا ہے بات کریں گے دوستو defender section کی لیکن اس سے پہلے میں آپ سبھی سے ایک چھوٹی سی information share کروں گا میرے پیارے دوستو آپ سبھی کو پتا ہے جو dream alev نے پہلی ایک update دی ہے کہ point کس کس کے نہیں ملیں گے goal is considered تو وہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا لیکن اب بات کیا ہے goal کے زیادہ point ملتے اگر آپ کا player goal کرے گا تو آپ کو point ملیں گے تو اسی کے حوال سے میں آپ کو تھوڑی سی جانکاری دوں گا میرے پیارے دوستو اگر آپ کا defender goal کرے گا یعنی اگر آپ کا defender goal کرے گا تو آپ کو 60 point ملیں گے اگر آپ کا midfielder goal کرے گا تو آپ کو 50 point ملیں گے اگر آپ کا forwarder goal کرے گا تو آپ کو 40 point ملیں گے اس بات کو یاد رکھنا یہ key point ہے defender goal کرے گا 60 point ملیں گے midfielder goal کرے گا 50 point ملیں گے forwarder goal کرے گا تو 40 point ملیں گے پہلا option harman preet آپ کو دیکھنے کو ملے گا انڈیا کی طرف سے 100% لوگوں نے اس کو لیا ہے 97 اب کیا بچا وہ 3% بھی اس کو بات مطلب جب line up end ہو جائے گی تب تک اس کو یہ 3% بھی لیں گے یعنی 100% selected player ہے دوستو اگر اس کی بات کریں گے یہ ایک بہتر player ہے ابھی تک دوستو دیکھا جائے تو اس نے 4 goal complete کیے ہے ایک goal کے 60 point ملتے ہیں ایک assist اگر آپ کا player ایک assist کرے گا تو آپ کو 24 point ملیں گے assist کے point ملیں گے اس بات کو یاد رکھنا یہ player captaincy کے لئے ایک important رہے گا اے ڈگزون کے ساتھ آپ جا سکتی ہو دوستو great britain کی طرف سے ہے تو دوستو یہ بھی captaincy کے لئے important رہے گا گرانڈلی کے لئے وہی دوستو head to head میں آپ چاہو تو ایچ پریت کے ساتھ جا سکتی ہو حرمن پریت کے ساتھ جا سکتی ہو اور آرپال سنگھ کی بات کریں گے آرپال سنگھ نے ابھی تک دوستو 3 goal complete کیے ہے 3وں player دوستو captaincy کے لئے بہت ہی important option رہیں گے اور دوستو اس کے بعد اگر بات کریں گے d Adams بی کریڑ یہ دوستو اگر کھیلیں گے captaincy کے قابل ہے نہیں بی لیرکا اے روہیڈس دوستو یہ آپ کو کھیلتے میں نظر آ جائیں گے ل سنپورٹ کی کھیلنے کے chances ہے great britain کی طرف سے وہی دوستو وینے کمار اور سرندر کمار یہ دونوں دوستو جو ہے ان میں سے ایک کھیلنے کے chances ہے وہی دوستو وارون کمار کے زیادہ کھیلنے کے chances ہے اس بات کو دوستو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا تو اگر آپ چاہو تو یہاں پھر آپ آپ defender section میں دو تین captain لے سکتے ہو اگر آپ تین چار پانچ teams کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہو تو سب سے پہلا preference آپ کا دوستو defender میں ہی گول ہونا چاہیے captain ہونا چاہیے اس کے بعد forward section میں اس کے بعد midfielder میں اور last میں دوستو goalkeeper آپ کا captain ہونا چاہیے اگر آپ بہت teams کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہو H maritain دوستو ایک بہترین option ہے ان کی طرف سے great britain کی طرف سے یہ captaincy کے لئے important option رہے گا grand league میں دوستو آپ اس کے ساتھ جا سکتے ہو H maritain ایک بہت ہی important player great britain کی طرف سے ہے یہ دوستو آپ کو goal ایک دو complete کر کے دے سکتا ہے اگر یہ performance میں آیا اگر اس نے performance دکھائی وہی منپریت سنگھ کی بات کریں گے منپریت سنگھ بھی نہیں دوستو ابھی تک ایک goal complete کیا ہے نہیں دوستو کوئی goal complete نہیں کیا ہے assist is complete کیا ہے goal نہیں complete کیا ہے z valency آپ کو کھیلتی ہوئے نظر آ جائے گا یہ بھی best رہے گا as a player وی ساگر پرسات کی بات کریں گے دوستو وی ساگر پرسات نے ابھی تک ایک goal complete کیا ہے assist is complete کیا ہے بہتر player ہے نشانتہ شاہی کی بات کریں گے اس نے دوستو ایک goal شاید complete کیا ہے اور باقی یہاں پر جتنے بھی player ہے دوستو اگر ان میں سے کوئی player کھلے گا وہ captaincy کے قابل بلکل بھی نہیں ہوگا تو بات کریں گے دوستو اب ہم یہاں پر forward section کی یہاں پر مندیب سنگھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور اس نے دوستو ابھی تک شاید ایک goal complete کیا ہے اے first آپ کو کھیلتے ہی وی نظر آ جائیں گے اور ساتھی ساتھ دوستو یہاں پر آر شلپری اس کے کھیلنے کے چانسز بہت زیادہ ہے شرم جیت دوستو اس نے دو goal ابھی تک complete کیے ہے باقی میرے اندازش دوستو یہاں پر دیکھا جائے تو گرجات سنگھ آپ کو کھیلتے ہی وی نظر آ جائیں گے best player ہے ال انسل کی بات کریں گے تو انسل نے دوستو ابھی تک 3 goal complete کیے ہیں ایلسن بھی captaincy کے لئے ٹھیک رہیں گے وہی سیم ورڈ سیم ورڈ بھی یہاں پر آپ کو ہے سیم ورڈ نے دوستو ابھی تک 4 goal complete کیے ہیں اس بات کو بھی یاد رکھنا پڑے گا یہ بھی آپ کو کھیلتے ہی وی نظر آ جائے گا تو پیارے دوستو اس میچ کے کل ملاکے final teams آپ کو ہماری telegram چینل پر ملیں گے لنک آپ کو description میں مل جائے گی تو اب میں آپ کے سامنے ایک team کو دوستو create کروں گا ایلسن کے ساتھ جاؤں گا گرکید سنگھ کے ساتھ جاؤں گا اس ورڈ کے ساتھ جاؤں گا اور باقی دوستو آپ چاہو تو کسی دوسرے player کے ساتھ جا سکتی ہو بات کریں گے اب میں مریٹن کو pick up کروں گا اور یہاں پر نیچے اگر دیکھا جائے تو یہ جو player میں نے لیا ہے اس کے ساتھ جاؤں گا وی پرسان اور اے ڈکزن ہیرمن پریت رالپاند سنگھ کیا نام ہے اس کا ایس پرنٹی اب ساڑی نو میں آپ ایک اور player لے سکتی ہو انڈیا کی طرف سے تو لے نہیں سکتے پہلے چھے لے چکے ہیں ایل سینفرڈ تو دوستو یہ رہا ہمارا فلحال کا ڈیمو ٹیم اور یہاں سے میں دوستو ایس ورڈ آپ چاہو تو اس کے ساتھ جا سکتی ہو یا پھر ان میں کسی ایک کے ساتھ جا سکتی ہو لیکن میں دوستو کوشش کروں گا کہ میرا captain دوستو جو ہے وہ great britain کی طرف سے رہے کیونکہ میں grand league team بنانا چاہتا ہوں اگر آپ Somali کھلنا چاہتے ہو تو یہ انڈیا کے ساتھ جا سکتی ہو تو یہ رہا پہلا ہمارا team ڈیمو ٹیم اس کا preview بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو ڈیمو ٹیم ہے دوستو اس کو copy نہیں کرنا ہے اس سے کوئی contest بھی نہیں join کرنا ہے final team آپ کو telegram پہ ملیں گے تو دوستو دیکھیں اس ٹیم کا preview تو دوستو یہ رہا اس ٹیم کا preview اور فیلال آپ مجھے یہاں سے دیجئے دوستو اجازت ہم ملیں گے telegram پہ جب تک کے لیے bye bye best of luck have a nice day